ازا گریب نماز چستی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار مبارک کو ہندوستان کے بادشاہ اورنزیو عالمگیر نے توڑنے کا ارادہ کیا بادشاہ اورنزیو کو ولیوں کے مطابق یہ غلط فہمی تھی کہ مرنے کے بعد مزاروں میں انہیں زندہ کیا جاتا ہے اپنی اسی وہم کو دور کرنے کے لیے بادشاہ اورنزیو ایک روز گریب نماز کے زیارت کرنے کے لیے اجمیر شریف تصریف لے گئی اور از میر پہنچ کر اورنزیو نے اپنے کاجی سے کہا کہ چلو مال نیتا ہوں کہ گریب نماز اللہ کے ولی ہیں مگر یہ تب ہی مانوں گا کہ جب میں اسے سلام پیس کروں گا تو مجھے ادھر سے سلام ملنا چاہیے اگر میرے سلام کا ذواب مجھے نہیں ملا تو میں مزار شریف توڑ دوں گا تو اورنزیو عالمگیر جب مزار پر پہنچے اور حاضری دی تو وہاں پر ایک ادنا سا شخص بیٹھا ہوا تھا وہ شخص انتظار کر رہا تھا تو بادشاہ اورنزیب نے اس سخص سے پوچھا اے شخص کیا معاملہ ہے تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو اور تم پریشان لگ رہے ہو تو اس شخص نے بادشاہ اورنزیب سے فرمایا حضرت میں آنکھ سے نبینا ہوں یعنی میں اندھا ہوں اور کافی عرصے سے خوازہ گریب نماز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے دعا کر رہا ہوں کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا میں کافی عرصے سے یہاں حاجری دیتا ہوں اور رو رو کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس ولی کے صدقے میں میری آنکھوں کی روشنی مجھے عطا کر دے مگر آج تک مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا یعنی میری آج تک کوئی حاجری یا کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تو بادشاہ اورنزیب نے اس اندھے سخص سے کہا کہ میں مزار پر سلام پیس کرنے کے لئے جا رہا ہوں اور جب میں واپس آؤں تب تک تمہیں اپنی آنکھوں کی روشنی نہ ملی تو میں تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا اتنا سننا تھا کہ وہ اندھا شخص اور زیادہ پریشان ہو گیا اور زیادہ گمگین ہو گیا اور وہ اندھا شخص یہ سوچنے لگا اب تک تو میری آنکھوں کی روشنی نہیں تھی لیکن اب میری گردن کی باری آ گئی یعنی وہ اندھا شخص کہنے لگا اب تک تو میں اپنے آنکھوں سے پریشان تھا کہ میری آنکھوں کی روشنی نہیں ہے میں اندھا ہوں لیکن بادشاہ نے جب میری گردن اڑانے کی بات کہی ہے یعنی اب میرا بچنا بہت مسکل ہے پھر اس اندھے شخص نے جور جور سے رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر خوازہ گریب نواز سے فریاد کرنے لگا اور جب بادشاہ اور انزیب نے خوازہ گریب نواز کو سلام پیس کیا یعنی جب بادشاہ اور انزیب مزار کے پاس گئے تو مزار کے پاس ذا کر انہوں نے سلام عرض کیا تو مزار میں سے کوئی ذواب نہیں ملا جب بادشاہ اور انزیب نے ایک مرتبہ سلام پیس کیا تو ذواب نہیں ملا پھر بادشاہ اور انزیب نے دوسری مرتبہ سلام پیس کیا پھر بھی سلام کا ذواب نہیں ملا لیکن جب تیسری مرتبہ بادشاہ اور انزیب نے سلام کیا تو اندر سے آواز آئی کہ والیکمہ سلام رحمت اللہ و برکاتہو پھر مزار شریف سے آواز آتی ہے اے بادشاہ اور انزیب دوبارہ ایسی زید نہ کرنا کیونکہ تمہاری جد کی وجہ سے میں اس اندھے آدمی کی آنکھوں کی روشنی لینے عرصِ الہی پر گیا تھا اور اسی وجہ سے تمہارے سلام کے ذواب دینے میں دیر ہو گئی سبحان اللہ خواہزہ گریب نماز کی کرامت کو دیکھنے کے بعد بادشاہ اور انزیب رحمت اللہ تعالیٰ علی خود ایک اللہ کے ولی بن گئے اللہ اکبر تو میرے دوستو یہ سان ہوتی ہے اللہ کی ولیوں کی یعنی یہ واقعہ ہونا تھا کہ بادشاہ اور انزیب رحمت اللہ تعالیٰ علی ایک بہت ہی بڑے اللہ کے ولی بن گئے جنہوں نے کتاب لکھی ہے فتاوہ عالم گری جو اسلام کے مطابق جو فتوے دیتی ہے جو اسلام کے قانون کو مانتی ہے جو اسلام کے قانون کو دیکھ کر بنایا گیا ہے بڑے بڑے مسائل اسی کتاب سے حل ہوتے ہیں پیارے دوستو جب خواہزہ و غریب نماز رحمت اللہ تعالیٰ علی ازمیر میں پہنچے اس وقت ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا اور صرف راجاؤں اور رانیوں کے لئے خاص تھا مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہی پویتر یعنی بابر کرت مانتے تھے ان کا ماننا تھا کہ جو اس تالاب میں نہا لے گا اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ رات ساڑھے تین منتیل اس چراغوں میں استعمال ہوتا تھا ارد گرد کے کئی دہات مندر کے نام تھے یعنی ان دہات کے عام دن مندر پر خرچ ہوتی تھی مندر میں ہزاروں لوگ رہتے تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی دیکھ بھال کرنا تھا کون سا خدا بیٹے دیتا ہے یعنی کون سا دیوتا بیٹے دیتا ہے اور کون سا دیوتا شہت اور تندرستی کا مالک ہے اور کس مرتی کی پوجہ سے دولت مہربان ہوتی ہے خوضہ گریب نماز رحمت اللہ تعالیٰ اس مندر میں تشریف لے گئے اور آنا ساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے اثر کا وقت تو ہونا ہی چاہتا تھا لہٰذا آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت کتب الدین کاکہ بختیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ازان دینے کیلئے کہا کفر و شرک کے گڑھ میں ازمیر کے اللہ کے وحدانیت پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسانت کا یہ پہلا اعلان تھا وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے چنانچہ اجان کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے اور اپنے گھر سے نکل آئے سب مصافروں نے آنا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہیں تو یہ آنگن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں جب شام ہوئی تو رازہ کی اوٹ دین میں چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے اختیفاق سے زہ حضرت خوازہگری نواز اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے وہ جگہ رازہ کے اوٹوں کی بیٹھنے کی تھی چرواہوں نے بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا اٹھو بابا اوٹوں کی بیٹھنے کی جگہ خالی کرو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اتنا میدان پڑا ہے اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو اور وہ مسلسل کہتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ بیٹھیں گے آخر انہوں نے بہت بتمیجی سے کہا یہ راجہ کی اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر اونٹ ہی بیٹھیں گے تم لوگ اور کہیں دیرہ لگاؤ آخر آپ رحمت اللہ تعالیٰ نئے اٹھتے ہوئے حضرت کتب الدین کاکی بختیار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا اٹھو کتب الدین یہ کہہ رہے ہیں کہ اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے تو چلو اونٹ ہی بیٹھے رہے ہیں یہ کہہ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے اگلی صبح جب اونٹوں کی چرانے کی وقت آیا اور چروہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو اسے پتا چلا کہ اونٹ تو اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر جبر جیستی انہیں اٹھانا چاہا لیکن وہ بیٹھے ہی رہے چروہے پریشان تھے کہ جو اونٹ ان کے ایک عصارے پر اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے آج کیا ہوا ہے کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں آخر ان شفائیوں کو یاد آیا کہ کل اس مسافر نے یہ کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے تو لوگ اکھٹا ہونا شروع ہو گئے کوئی کہہ رہا تک کہ فقیر کوئی قابل جادوگر ہے اور کسی نے خیال ظاہر کیا کہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے دھیرے دھیرے بعد رازہ تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر نے رازہ کے اوٹوں پر زادو کر دیا ہے رازہ نے خوزہ صاحب کو پیغام بھیجا اور کہا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے جبانوں کو باندھ کر رکھتے ہو یہ بیچارے بھکے پیاس سے مر جائیں گے اسی لئے مہربانی کر کے واپس زادو لے لو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بددعا نہیں کرتے نہ ہی زادو کرتے ہیں جاؤ کہو کہ جس کے حکم سے بیٹھے ہو پوسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اب وہ لوگ جا کر اٹھوں کو اٹھانے لگے تو اونٹ فوراں اٹھ گئے ہندووں کے دلوں میں دلجسپی اس مسافروں میں بڑھنے لگی پانچو وقت آزان ہوتی اور نماز ادا کیا جاتا آخر رازہ تک یہ بات پھر پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں پانچو وقت آزان دیتے ہیں اور ہمارے پویتر طالعب کو ہاتھ مو دھو کر بھرشت کرتے ہیں یعنی کی ناپاک کرتے ہیں اور تو اور ہمارے دھرم کے خلاف باتے کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجھنے کے قابل نہیں ہے یہ تو محض پتھر ہے اسی لیے اسے یہاں سے اٹھایا جانا چاہیے رازہ نے فقیروں کو پیغام بھیجوایا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو اور تو اور ہمارے پاک طالعب کو اپنے ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو جو ہم برداشت نہیں کر سکتے اسی لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے ہماری پانی لینے سے کون سی کمی آ جائے گی لیکن وہ کہنے لگے کہ وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو آئندہ تم لوگوں نے ان طالعب کو ناپاک کیا نا تو ہم شکتی سے پیس آئیں گے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت قطب الدین تاقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا اے قطب الدین شاید ہمارے آئندہ پانی لینے سے ان لوگ کوئی فساد بربا کرے جاؤ ایک مسکیجہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی موجود ہو لہٰذا حضرت قطب الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے فرمایا چلو ہم مسکیجہ پانی لے آؤ